کہتے ہیں وہ ہم نے جلسہ کرنا ہے وہاں پہ دس نومبر کو جو شرعہ تھی وہ اٹھارہ فیصد تھی تو آپ کو لگتا ہے آپوزیشن کو لوگوں کا خیال نہیں ہے میں آپ سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کوئی خیال نہیں ہے وہ جلسہ جلسہ کس چیز کا خیال ہے یہ ان کی ان کی وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کے لیے نکل رہے ہیں لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں لوگوں کا اس کا طریقہ دیکھیں عمران خان کو نکالنے کا اگر گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا ہے تو اس کا حل بھی اسمبلی کے اندر ہیں سڑکوں سے بند گلی میں داخل ہو جائیں گے آپ عمران خان کو اگر ٹاپل کرنا ہے تو اسمبلی ٹاپل کر سکتی اور کوئی نہیں ٹاپل کر سکتا دنیا کے حالات دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں ایک اچھا بلا شور شرابہ پڑا ہوا ہے بیس میرا خیال ہے فروری کو ان کا ہوتا ہے یا دس جنوری کو ہوتا ہے ان کا جب پاور چینج ہوتی ہے اس وقت تک تو ایک شور و غبار کہنا چاہیے پڑا رہے گا اگر امریکہ جیسے ملک میں ہارنے والے لوگ نہیں مانتے تو پاکستان میں تو پھر یہ گلگت کو نہیں مان رہے اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے نا کہ اسمبلی میں اداروں کے پیچھے عمران خان کو سپورٹ ہے اداروں کی اس وجہ سے ہم اسمبلی میں تو پیچھیں اداروں نے ان سب کے سامنے یہ کہا یہ سارے لوگ موجود تھے میں بھی وہاں موجود تھا کہ جو منتخب حکومت ہوگی ادارے اس کے پیچھے ہوں گے آپ ہوں گے تو آپ کے ساتھ ہوں گے اپوزیشن کو آپ نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے کل کیا یہ آپ کی ذاتی آفر ہے یا پھر پرائیم منسٹر صاحب آن بورڈ ہے پرائیم منسٹر بڑی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ این آر او اور نیب کے کیسز کے علاوہ ہر چیز پر بات کرنے کے لیے امتیار یہ ایک نہیں دونی تین دفعہ میں نے خود ان سے کیبنٹ میں سنا این آر او اور نیب کے کیسز کے علاوہ یہ کہتے ہیں ہم نے عمران خان سے بات نہیں کرنی اور سب سے بات کرنی بائی سٹنگ پرائیم منسٹر سے نہیں بات کرنی ایک طرف آپ کا بیانیاں دیکھیں اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہم نے اور لوگوں سے بات کرنی اور پہلے آپ بیان دیتے ہیں کہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے اور جن لوگوں کا آپ نام لیتے ہیں اس سے آپ کن کی خدمت کر رہے ہیں آپ نے تو اپنا ستہ ناس کر دیا ہے عمران خان کی حکومت کو اور مضبوط کر دیا عمران خان اس بیانیے کی وجہ سے میں پولٹیکلی سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کمزور ہوئی ہے عمران خان مضبوط ہوئی ہے اور عمران خان کو جو یہ پیغام دیتا ہے جس پہ کئی لوگوں کے مختلف مسئلے ہیں کہ بھئی فوج اور حکومت ایک پیچ میں ہیں اور فوج خود کہتی ہے کہ جو بھی منتخب حکومت ہوگی ہم اس کے ایک پیچ میں ہیں اس فوج کے بارے میں آپ اگر ایسی زبان استعمال کرتے ہیں تو میرے خیال میں تو آپ پھر عمران خان کی خدمت ہی کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں مذاکرات ہوں گے آنے والے دنوں میں آگر ہوں گے تو حکومت کی طرف سے کون کرے گا یہ تو فیصلہ عمران خان کا ہے دیکھیں نا میں اتنی بڑی بات آپ کے انٹرویو میں نہیں کہہ سکتا یہ فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے آلٹی میٹلی سیاستدان دروازے ڈائی لاغ کے بند نہیں کر سکتا آلٹی میٹلی مفتی محمود اور بھٹو بھی آپ اس میں ملاقات مذاکرات کیا ہے آپ کو لگتا ہے عمران خان تھوڑا ڈیفرنٹ سیاستدان ہے کیونکہ وہ تو ہاتھ ملانا بھی محسوس نہیں کر پسند نہیں کرتے عمران خان دوسرے لوگوں سے مختلف سیاستدان ہے آج ساری باتوں میں میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں کہ وہ ایک دفعہ فیصلہ کر رہے تو جلدی سے وہ وہ تھوڑا زدی سا سیاستدان نے اور سیاست میں وہ اگر ایک دفعہ فیصلہ کر لے تو اس میں وہ لچک پیدا نہیں کرتا کیونکہ اس نے ایک دو دفعہ کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ نواز شریف کے باہر چلے جانے میں میرا فیصلہ بھی شامل تھا حالانکہ میں نے کیبنٹ میں ووٹ دیا کہ اس کو جانے دو لیکن عمران خان نے مجھے کہا کہ مجھے دکھ ہے کہ میں اس کیبنٹ کے فیصلے کو بدلا جا سکتا تھا لیکن میں بھی اس فیصلے میں مجبور ہو گیا کہ شاید وہ واقعی مرا جا رہا ہے اور ایک سال تک جا کے نہ وہ ہسپتال گئے نہ وہ بولے نہ انہوں نے بیان جاری کیا نہ وہ پولٹیکل بات کی جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں میرے معاملات جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں وہ پھر دوسری طرح آ گیا